میکن آگیا میکن آگیا میکن آگیا میکن آگیا میکن آگیا گھومیں گے گھومیں گے گھومیں گے السلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں ناشتہ کرنے ملک ہوتل چبرجی چبرجی مشہور ہے مغلیرہ سے یہ ایک بہت بڑے گارڈن سے اس کا ہوتا تھا چبرجی کے تھروز گارڈن کے تھروز انٹری ہوتی تھی چار منار ہیں اس کے اور اس کے اوپر جو ٹائل ورک ہوا ہے وہ پرشین سٹائل ہے لیں جی اب ہم اپنے سفر کو نکل رہے ہیں اور اب آپ دیکھتے جائیں رستہ ہم جبورجی کی طرف گئے ہم نے نیٹ پر دیکھا کہ وہاں خان باتا اور ملک ہوتل بہت مشہور ہیں تو کیوں نہ اس ویکنڈ پر ہم ناشتہ وہاں کرنے چاہیں جی ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں جبورجی میں ملک ہوتل میں کھانے کیسے بنتے ہیں یہ مشہور اس لیے کیونکہ سب کھانے دیسیگی میں بنتے ہیں اس میں آئل یوز بالکل نہیں ہوتا سو بہت ہیلڈی کھانا ہوتا ہے لیکن بہت بھاری بھی ہوتا ہے جن کو بی پی کا ایشو ہے یا ایسے ہے وہ اس کو زیادہ روٹین میں مت کھائیں لیکن ایک دفعہ کھانا تو اس کو بنتا ہے تو ہم یہ جو آپ کو ساتھ ساتھ بریج نظر آ رہے ہیں یہ اورنج ٹرین والا ہے تو آج ہم ملک ہوتل میں کھانا بھی کھائیں گے اور آپ کو اورنج ٹرین بھی دکھائیں گے سوچپورجی سے ہم نے لے لیا بلکل ساتھ ہی یوٹن کے ساتھ ساتھ ہم سڑک پہ جا رہے ہیں اور سڑک کے بلکل ساتھ بلکل مین پہ ہی خان بابا ہوتل بھی آئے گا اور ملک ہوتل بھی آئے گا خان بابا ہوتل بھی ایٹی ایرز پلس ہے مطلب اسی سال سے یہاں پہ یہ ہوتل ہے ہاں آپ جو اس کا ساری رینوویشن ہوئی بھی ہے یہ سب اب کی ہے ملک ہوتل جو ہے وہ بھی ایٹی ایرز پرانا ہے لیکن اس کی ابھی رینویشن وغیرہ یا اس طرح یہ بڑا نہیں ہوا لیکن اندر فیملی ہول اتنا ہی بڑا ہے اور یہ دیکھیں جناب اورنج ٹرین ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے ابھی اس کا سفر نہیں کیا جس سے یہ کریں گے وہ بھی دکھائیں گے لیکن اورنج ٹرین آپ دیکھ لیں چل رہی ہے فائنلی ہم ملک ہوتل کے سامنے پہنچ گئے ہیں ہم نے اندر جا کے ان کا سارا بینر جو تھا فلیکس پر لگا وہ ہم نے اس کی پکچر لی تاکہ آپ کو ریٹس پتا چل جائیں پھر ہر ہانڈی جو ان کی مین مین بڑے بڑے دیکھ جاتے ان کو کھلوا کے دیکھا کہ کون کون سا سالن تھے پہلا مٹن کورما تھا یہ دال ماش ہے اس کے بعد جی آگے ہم نے ان کی دیکھی دال چنہ دال چنہ بھی اچھی لگ رہی تھی لیکن زیادہ حلوی بھی لگی اس کے بعد ہم نے یہ جی ان کا چکن کورما ہے اس کے بعد یہ ہم نے منگوایا سیلڈ سات پانی سات دال اور سات چکن کورما چکن کورما حد مزے کا تھا ہائیلی ریکمینڈڈ ہے ہمائی طرف سے پھر ہم نے متنجن مگایا چکن پلاو ہم نے بیک کروایا سو کھانا حد مزے کا تھا آپ نے ضرور کھانا یہاں پہ آکی ایک دفعہ ضرور جو ہم نے رستے میں دیکھا ایک نیا پھل وہ دیکھیں ہم نے کیا دیکھا یہ دیکھیں جی اسے انار پھلی کہتے ہیں اور یہ بیٹا کیا کہہ رہے تھے یہ کس کے لیے اچھو ہوتا ہے کس کے لیے اچھو ہوتا ہے یہ چیز کے لیے کس چیز کے لیے اچھو ہوتا ہے یہ والی پھلی یہ شوگر میدک کے لیے ہوتا ہے جگر کے لیے خون پیدا کرتا ہے آزمدار ہوتا ہے بلینڈ کے لیے پڑھن سیر ہے ہم نے یہ پھل فرس ٹائم دیکھا ہے یہ انار پھلی ہے یہ کولیسٹرول کے لیے ہائی بلیڈ پریشر والوں کے لیے اور خون جن کا موٹا ہوتا ان کے لیے بہت اچھا ہے اب ہم چلے واپسی کے سفر کے لیے آپ لوگوں کو پھر نظر آ رہا ہے چپورجی کے چار منار اس پہ ابھی بھی کوئی کنسٹرکشن کا ورک ہو رہا ہے میرے خال میں رینوویشن ہو رہی ہوگی اور یہ جاتے جاتے آپ دیکھیں کبوتر کیسے دانا چک رہے تھے اور کیسے ہم نے ان کو اڑایا یہ اڑ گئے اللہ حافظ بائے بائے پاکستان پائندہ باد